ہم نے پروو کیا ہے پچھلے پانچ سال میں کہ ہم بداؤٹ اینی پولٹیکل پورٹ فولیو ہم ڈلیور کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے نہیں یہ کوئی نہیں کرتا کسی پولٹیکل پورٹ فولیو کے سیاسی عوضے کے علاوہ بھی ہم ڈلیور کر سکتے ہیں مہے خاندان ڈلیور کر سکتا ہے مثال کے دور پہ اب اس علاقے میں جہاں بیٹھے ہیں یہاں پہ ایک ہم نے سکول ایڈاپٹ کیا آج سے پانچ سال پہلے اور پانچ سال پہلے اس سکول میں پچیس بچے پڑھ رہے ہیں آج آپ جائیں تو وہاں پہ ساڑھے چار سو بچہ پڑھ رہے ہیں یہ میڈل تک ہے میٹرک تک ہے یہ میٹرک تک ہے اس میں یہ پرائیوٹ سکول ہے اور علاقے کے ساڑھے چار سو بچہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے ٹوٹلی فری ایڈوکیشن ہم کتابیں مفت سکول بیگ مفت کوئی فیس نہیں ہے منیمم فیس جو منیمل ایک ہوتی ہے کوئی دو سے ڈھائی سو روپے فی بچہ پرنسپل لیتا ہے ہماری اجازت سے اور وہ چاہے بچہ دوسری جماعت کا ہے یا وہ دسویں جماعت کا ہے ڈھائی سو روپیہ پیرنٹس دیتے ہیں اس کو اور ہم کاؤنٹر چیک کرتے ہیں میں مختلف پروگرام پہ جاتا ہوں ان کے پاس پوچھتا ہوں پیرنٹس سے کہ جی کتنے پیسے دے رہے ہیں تو ڈھائی سو روپیہ ابھی آپ بتائیں ساڑھے چار سو بچہ پڑھ رہے ہیں ڈھائی سو روپیہ وہ فیس دے رہے ہیں تو یہ خراجات ہوتے رہے ہیں نا سکولوں میں ایڈوکیشن فری ہے بکس فری ہیں سارا کچھ ہے اور جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے اس کی سیوری اور باقی جو بل ہیں بیجلی کے اور باقی وہ سارا بھی آپ بھی پی کریں وہ سارا آن یورون پاکٹ جی اس میں ہمارا ایک دوست ہے جی میں ابھی نام نہیں چاہتے ہیں بیسیکلی ان کے تعاون سے ہم یہ چیز مل کے کر رہے ہیں اکی سو یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں ہوں اس کے علاوہ جو نا ہم نے جو جن بچوں میں تھوڑی قابلیت تھی لائک فورٹی فائی فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ مارکس ان کے تھے آہ ایف ایف ایسی میں ان کو ہم نے پچھلے سال سے دو سالوں سے اس وقت آٹھ بچے ہیں جن میں تین لڑکی ہیں جن کو ہم نے بی ایس پروگرام میں ڈالا ہوئے ہیں سکولرشپ لے کے وہ بھی ٹوٹل فری ہے ان کو پیرنٹس کو کوئی پیر نہیں کرنا پڑتا اس میں میں ایک پروشیجر ہے میں وہ کرتا ہوں سب کو بلاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ان کے اگر بچوں میں قابلیت ہے تو پھر ان کو میں سکونسر کرتا ہوں اور ان کو سکولرشپ پہ آٹھ اس وقت سکولرشپ پہ پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں اور اس سال کیونکہ ابھی سیشن شروع ہو رہے ہیں تو چار سے پانچ بچے اوری ان پائپ لائن ہے ایڈ ہو جائیں گی ایڈ ہو رہے ہیں جو جن کے ڈاکومنٹس وارہ جمع ہو چکے ہیں تو اس طرح ملا کہ یہ بارہ تیرہ کی فکر ہو جائے گی جو ہم بی ایس پروگرامز کرا رہے ہیں ٹوٹلی فری تو میں گزارشی کرتا ہوں جی تعلیم کی ترجیات میں جب میں کہتا ہوں سب سے پہلے تعلیم ہے تو بغیر کچھ بنے میں یہ کچھ کر رہا ہوں اور کس کے لئے کر رہا ہوں عوام کے لئے کر رہا ہوں اگر میں کچھ بن گیا تو میں کیوں نہیں کروں گا ٹھیک ہے اچھا مجھے میں جب لاس ٹائم آپ کے ایک ہلکے میں روڈ شو پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ مجھے انہوں نے بتایا کہ جی آپ دو سکول اور بھی پلان کر رہے ہیں اسی پیٹرن پہ کہ یہ آپ ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ کہ یہ آپ وہ بھی پائک لائن میں ورکنگ کر رہے ہیں کہ جیسے جو میٹیرلائز ہو جائیں جی ایسی ہے اس میں ہم نے کوشش یہ دی کہ ہمیں کوئی سرکاری سکول جو اڈاپٹ ہو جائیں لیکن وہ نہیں ہو سکا لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے اپنے ہلکے کے جو ہمارے سرکاری سکول ہیں ان کو بہتر کہہ رہے ہیں اپ لفٹ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم کو اپنے رسورسز اپنے اداروں سے بات چید کر کے یہاں پہ ہمارے ملتان میں وہ کمی ہیں جس طرح فوجی فانڈیشن ایک سیٹ اپ ہمارا تو ان کے سکولز کالیجز ہیں تو ہمیں اس ایرے میں اس طرح کی رکوارمنٹ ہے جو کہ اگر اللہ نے موقع دیا کوئی تو پھر انشاءاللہ وہ بھی کریں گے جی وہ ہلکے کے علاوہ پورے ملتان میں سرکاری ملے گا جی اچھا یہ ایڈوکیشن ہو گیا اس کے علاوہ دیکھیں اس کے بعد جو نمبر ٹو میری جو ترجیحات میں آتا ہے جی وہ ہیلتھ کا ہے ہیلتھ کے اوپر جو ہے نا میں نے جس سے آپ نے فرمایا نا پانی کا یہ پروبلم ہے تو ہم نے کوئی چار ایک سال پہلے ایک منر وٹر پلانٹ لگایا تھا مین بوسن روڈ پہ لی آج الحمدللہ وہاں سے روزانہ پانچ سات سو لوگ آکے پانی صاف بھار کے جاتے ہیں سو ایک بڑی فیسلٹی ہے ٹوٹلی فری ٹوٹلی فری اس کا سارا ہم خود بیئر کرتے ہیں اور وہ ایک فیس بھی لیلہ ملپ چل رہے کام ویل فیر کہہ لیں اس کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ کہہ لیں اس کو اس کے علاوہ جو میں نے ایک کام کیا جس کا مجھے افسوس ہے اور میں آپ کیا یہ آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہوں گا میں نے بوسن روڈ پہ کوئی ڈیڑھ دو کنال جگہ تھی جو میں نے آفر کی وان ون ٹو ٹو کو جب سے ڈی ایچے بننے تھا وہاں سے یہاں سے بوسن اڈے سے مردم پور میں ہوتا تھا جی وان ون ٹو ٹو وہ شفٹ کر گیا ڈی ایچے تو یہ علاقہ یتیم ہو گیا تو میں نے اس پر سوچا میں نے کہا جی ادھر میں جگہ میں دیتا ہوں تو میں نے آہ ڈی جی وان ون ٹو ٹو جو ہیں لاہور ان سے رابطہ کیا ان کے آپریشنل آفسر سے رابطہ کیے وہ سب خوش ہو گئے گری کر گئے ان کے لوگ بھی آگئے یہاں ملتان والے آگئے انہوں نے آگے جگہ دیکھ لی پسند کالی میرمنٹس ہو گئی کہ جی ہم نقشہ بناتے ہیں اس کے بعد کام رکھ گیا میرا بار بار رابطہ کرنے پر پھر مجھے فیڈ بیک یہ ملا کہ جی جو مجودہ ایم اینے ہیں اس حلقے کے جب ان کو پتہ لگا ہے تو انہوں نے رکوا دیئے کہ کیونکہ زمین تو برگیٹ صاحب دے رہے ہیں تو تختی کیسے لگاؤں گا میں یہ پرابلم ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کوئی کام اگر فری میں بھی ہو رہا تو روک دیتے ہیں کہ یہ تختی مرین لگی تو یہ تو وہ ہے جو ہم بغیر کسی پورٹ فولیو کے سیاسی پورٹ فولیو کے کار رہے تھے یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے صحت کریں اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ اگر اللہ نے موقع دیا کو سیاسی عدد مل گیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہسپیٹلز بھی آئیں گے یہاں پہ کلینکس بھی بنیں گے ڈوینڈی فور آرز ایمبولنس سرویس بھی ہوگی اچھا ڈبل 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 ڈے ساتھ آپ کا دوسرا پروجیکٹ بھی تھا جس میں کوئی دسپینسری یا چھوٹا ہسپیٹل ٹائپ کا جگہ جو دے رہا تھا جی وان ون ٹو ٹو کی سرویس ہوگی وہاں پہ امبولنس اور وہ جو ہوتا سارا سسٹم اور ساتھ ہم ایک کلینک بنانا چاہ رہے تھے جو ہم کوشش کرتے کہ کلیننگ چھوٹا سا بان جائے جو دن میں چند گھنٹے چلے اور فری ہو جو چھوٹے بہت جو خانسیز نزلہ زکام بخار والے ہیں وہ بوڑے ہیں یا بچے ہیں وہ اس میں جاتے ہیں تو یہ ہمارا سیکنڈ پرورٹی جو میں رکھی ہوتی اور بغیر کسی سیاسی عدے کے ہم نے اتنا کچھ کی ہے اس کے بعد نیکس جو ہے جی وہ ہے روزگار ہمارے پورے ملکہ یہ آل ہے بیٹ میں اپنے ہلکے کو جب دیکھتا ہوں یہاں پہ مہنگائی کا آپ پتہ کیا حال آتا ہے اور روزگار کے لیے لوگ پڑھ لکے پھر رہے ہیں بچہ رہے ہیں مہترم صاحب پچھلے پانچ سات سالوں میں ہم چھے سو سے اوپر لوگوں کو روزگار دلوات چکے ہیں اس ہلکے سے جس میں کچھ ملتحان شہر کی بھی لوگ ہیں اور زیادہ میرے اپنے اس ہلکے کے لوگ ہیں اور اس میں کوئی سیاسی آہ اثر و سوخنی ہمارا اپنے ذاتی ریپیوٹ استعمال کر کے اپنے زیادتی جو آہ سرویس میں رہا ہوں میں اس دوران جو ایک آپ کا ریلیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے اس تمام تعلقات کو بروے کار لاتے ہوئے میں آج آپ کو کونفیڈنٹ لکھتا ہوں اور سکس ہنڈڈ لوگ ہم جو ہیں وہ لوگوں کی نوکریاں لگوا چکے ہیں جس میں لڑکیاں میں شامل ہیں کوئٹا سے لے کر کراچی تک پشاور سے تورخب بورڈر پہ اس وقت بندے کھڑے میری اس بستی کے آج نارمال تو ہم جو سنتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کسی ایم این اے کے پاس نوکریاں آ گئیں تو وہ پیسے لے کر یہ یہاں پہ آپ کے جو دونوں جو جن کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ موجودہ اور منعرف لوٹا اور پرانا سیاسی جو ہیں یہ تو پیٹنٹ ہے نا جیسے مزارش یہ کہ یہ آپ صحیح کریں ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے میں جو کچھ کرتا ہوں میں اس کی ذات کو راضی کرنے کے لئے کرتا ہوں وہ راضی ہو گیا میرا حلقہ کلیئر ہے ایسی ہے ہی ایسی ہی اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوگی اگر کوئی ایسا اللہ نے میربانی کر دی کوئی سیاسی آہ کاتھ کاتھ مرا بن گیا پلٹیکل پورٹ فولیو میں مل گیا تو پھر ہم کوشش کریں کہ سیریہ میں کوئی انڈسٹریز لائیں تاکہ وہ انڈسٹریز آہیں گی تو یہاں پہ روزگار کے وسائل مزار بار داس ہزار تو ایک ایک انڈسٹریل یونٹ اگر آ جاتا ہے تو اس میں جو میں کہنا مطلب کتنی دفعہ منسٹر رہے مطلب ایک انڈسٹری بھی اس سائیڈ پہ آ جائے تو وہ چھوٹا سا بھی یونٹ آ جائے ایسی ہے آپ صحیح کریں آخری جو ماری ترجیات کی میں بات کروں تو چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ میں نے پچھلے سال سے بیسکلی اس پہ کام کر رہا تھا اور ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا کام کریں بیسکلی کنسرن وہی تھا کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے دی کہ جو بے گھر لوگ ہیں تو وہ تو بہت ہیں تو ہم نے شورٹ لسٹ کرنا شروع کر دیئے اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی سیاسی عدد تو نہیں تھا کہ ہم کوئی سرکاری یہ وہ کرتے ہیں میں نے نا ایک لینڈ پرچیز کی اپنے پاکٹ سے اچھا اور اس کو میں نے وہاں پہ ہم نے پھر گھر بنائے اور وہ پروپر گھر ہے وہ انجیو کے والے گھر نہیں ہے وہ پروپر سیمیٹ کے برکس کے گھر ہے اور چارچر مرلے کا یونٹ ہم بنا کے وہاں پہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اچھا یہ کتنے یونٹ بھی ہے یہ ابھی اس وقت بارہ کے قریب ہیں اور ارادہ مارے یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے تاکہ میرا کنسرن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جی اللہ کی ذات راضی ہو گئی تو مجھے نہ خوف ہے یوسف زاگگلانی صاحب کا نہ حاج اسکندر صاحب کا لوگوں کے دل میں محبت اس نے پیدا کرنی ہے میرا کام ہے کہ میں کچھ ایسے کام کر جاؤں کہ جہاں پہ لوگ کہیں کہ نہیں یار یہ جو سیاستدان ہیں ان سے اور ان میں اور بگیڑے کیسر میں میں فرق ہے ابھی جتنی ایڈوکیشن اور میڈیا نے ایویرنس کریٹ کر دی نا جی یہ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یہ آپ سے پہلے یہ چیزیں ساری کے ساری حلقے میں جا چکی ہوتی ہیں جی آپ نے کیا کیا ہوا ہے اور ہم نے کوشش ہوگی جی اگر کوئی ہمیں سیاسی عوضہ مل گیا تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہماری جو اب اس وقت سپوس جو ہم کام کرتے ہیں اس میں نہ میری کوئی انجیو ہے نہ کچھ یہ میں اپنے دور پر کرتا ہوں تو اس میں ہم اگر ہمیں کوئی لینڈ فری مل جاتی ہے لائک کوئی سرکاری زبین مل جاتی ہے تو ہماری کسٹ کم ہو جاتی ہے ہم اس کو بڑا کے پچاس گھروں پہ لے جائیں گے سو آپ بھی دعا کریں جی ہم اس نیک کام میں لگے ہوئے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو جو وہ رزق دے رہا ہے اس میں سے ہم کر رہے ہیں صحیح 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 اچھا ابھی ٹائم ہمارا شارٹ ہو رہا ہے آہ بیروزگاری پہ آپ نے کہا ہے کہ جی آپ اس حلقے میں انڈسٹری کے لیے کوشش کریں گے یہ سب سے بڑا ایشو ہے جی ایک تو نیشنل لیول پہ ایشو ہے جی پیٹرول بجلی کے پرائیسز یہ والے سولر پہ جا رہے ہیں کچھ گیزل پہ پیٹرول پہ تو اس حلقے میں لوگوں میں آویرنیس کے لیے آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ووٹ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے کیونکہ آپ کا حلقہ مکس ہے شہری بھی ہے دیہاتی بھی ہے زیادہ امریکل میں دیہاتی آپ کا سکسٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ بھی ہے نا جی آپ کا وہ دیہاتی الگ ہے تو اس میں لوگوں کو آویرنیس کے لیے تھوڑا سا آپ کا پچھ میں نے پچھلے کوئی پانچ ایک سال سے جی اس پہ کام کیا تھا ہم نے ایک پریس کلپ بنایا اپنا ڈاون بوسن پہ جہاں پہ لوگ شکایات لے کے آتے ہیں اور وہ پریس کلپ میرا بڑا ایکٹیو چل رہے وہ ایون لوگوں کی پولیس میں ایف آئی ایر ایک کراتے ہیں وہ لوگوں کے جا کے کھمبے لگواتے ہیں وہ جا کے ٹرانس فارمر لگواتے ہیں تو وہ سارا وہ انٹ ہم نے رکھی دیتے ہیں الحمدللہ وہ فنکشن کر رہا ہے پوری ارگنیشن ہے پریس کلپ ہے صحیح ہے اس کے بعد سوشل میڈیا ٹیم ہے ایک مری بڑا اچھا خوبصورت نیٹوک ہے ہمارا اور وہ آٹھ سے دس بچے ہیں میرے علاقے کے ہی ساتھ کے وہ سارا کا سارا سوشل میڈیا سنبھال رہی ٹویٹر سے لے کر انسٹرگرام کیا تو فیس بک کیا تو ووڈس اپ کیا رہی اور یہ تمام چیزیں جو انا اس کے اوپر وائرل کی جاتی ہے اور عوام کو پتہ ہے کہ کیسر میں کیا کر رہا ہے صبح اس نے کیا کیا ہے شام کو کیا کیا ہے لاسٹ کوئیشن ابھی ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے آپ کمپین کب سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ جمعہ کو جو ہے وہ ہمارا پہلا آفس جو ہے نا اس کا سیٹ اپ ہو رہی اس کا افتتاہ ہے اور یہ شمال سے جہاں سے میرا یہ این اے وان فورٹی اٹھ ہلکا شروع ہوتا ہے جی سائی چیوند کا موزہ ہے جی تو اس بورڈر پہ پہلا میرا الیکشن آفس کا افتتاہ ہو رہی اور پھر انشاءاللہ ہم یہ بوسن روڈ پورا کبر کرتے جائیں گے اور اگلے پلان یہ ہے کہ مہینے ڈیڑھ میں ہمارا یہ پورے ہلکے میں آفسز کھل جائیں گے سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ناظرین اگر اس طرح کے جو ترجیحات ہیں ہر ہلکے کا ایم اینے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ان پہ کام کرنا شروع کر دے تو میرے خیال میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جی آپ کے پانچ سات سال میں ملک آپ کا کہاں سے کہاں پہنچ جائیں تو آپ جب وڑ دینے کے لیے نکلیں تو آپ پرسنیلیٹی دیکھیں اس کی ترجیحات دیکھیں اس سے پوچھیں کہ جی آپ کیا کر رہیں گے آپ کی پہلی پریارٹی کیا ہے اب ہلکے کے عوام کے لیے کیا کرنا چاہے ہیں یہ آپ لوگوں کا کام ہے تاکہ اس میں جو مفاد پرست ہیں جو دھندہ سیاست کرنے والے ہیں جو لوٹے ہیں جو پارٹیاں بدلتے ہیں جو بکاؤ ہیں ان کا صدے باپ کیا جا سکے ان کو روکا جا سکے عملی سیاست لانے کی نظرین سے یہ سا آج کا پروام اپنا اور اپنے پیاروں کو شاہر رکھے گا نوچھیں تینکہ یادہ دیگی اللہ نکی پا